اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لالگلاب.com آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تارکول سے بھری ہوئی جھیلوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دنیا بھر میں پائی جانے والی عجیب جھیلوں میں سے چند جھیلیں ایسی بھی ہیں جو پانی کے بجائے مادنی تارکول سے بھرپور ہیں مادنی تارکول وہی میٹیریل ہے جو سڑکوں کی تمیر میں استعمال کیا جاتا ہے مادنی تارکول سے بھرپور جھیلوں کی گہرائی میں متعدد راز چھپے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا پہلے آپ کو تارکول اور اس کی جھیلوں کے حوالے سے بنیادی معلومات سے اگہ کرتا ہوں آج کل زیادہ تر مادنی تارکول پیٹرولیم سے حاصل کیا جاتا ہے جبکہ حقیقت میں یہ قدرتی طور پر زمین کی تہہ سے دریافت ہوتا ہے تاہم کبھی کبھی یہ زمین سے بہنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک جھیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے مادنی تارکول کی بڑی جھیلوں کی تداد بہت کم ہے اور دنیا کی سب سے بڑی تارکول کی جھیل جنوبی مغربی ٹرنی ڈاڑ کے گاؤں لا بریہ میں واقع ہے اس جھیل کو پچھ لیک کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جھیل چالیس ہیکٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور پچتر میٹر گہری ہے تارکول مایا شکل میں ہوتا ہے آپ اس کی سطح پر چل بھی سکتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ زیادہ دیر اس پر کھڑے ہونے سے آپ آہستہ آہستہ ڈوبنے لگیں گے ایک اندازے کے مطابق اب تک دس ملین ٹن تارکول اس جھیل سے نکالا جا چکا ہے جبکہ چھ ملین ٹن تارکول اب بھی باقی ہے یہ جھیل سیاہوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے اور ہر سال یہاں بیس ہزار سیاہ آتے ہیں بعض سیاحت کے شکین تو اس جھیل میں تراکی بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہوتا ہے کہ ان جھیلوں میں شفای آبی کی خصوصیت پائے جاتی ہیں ان جھیلوں کی گہرائی میں آخر کیا راز دفن ہے آئیے جانتے ہیں یہ جھیلیں دلچسپی سے خالی نہیں ہیں کیونکہ ان جھیلوں کی گہرائی میں ہزاروں سال برانی زندگی دفن ہے گزشتہ ہزاروں سال کے دوران ان جھیلوں نے انتہائی لمبے داندوں کی حامل بلیاں حیبت ناک بیڑیے، بینسے، گھوڑے اور سینکڑوں اقسام کے جانور جن میں ریڑ کی ہڈی اور بغیر ریڑ کی ہڈی والے جانور شامل تھے نگلے ہیں ان جانوروں میں ہزاروں سال پرانا ہاتھی نما جانور بھی شامل تھا جسے محمد کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس کا دھانچہ جھیل سے دریافت بھی کیا گیا تھا ان جھیلوں کی گہرائی سے اب تک متعدد جانوروں کے دھانچے دریافت کیے جا چکے ہیں سب سے عام اور بڑا جانور مادنی تارکول کی لا بریہ نامی جھیل سے دریافت کیا گیا تھا جو کہ ایک حیبت ناک بیڑیا تھا اس کے علاوہ بڑے دانتوں کی حامل بلیاں بھی دریافت ہوئی اس جھیل سے بڑے پرندوں کی دھانچے بھی دریافت ہوئے جن میں اقاب اور گد شامل تھے ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ مادنی تارکول کی ان جھیلوں سے ہزاروں سال پرانے درخت اور پودے بھی بہترین حالت میں دریافت ہو چکے ہیں ماضی میں ان جھیلوں سے دریافت ہونے والی ہڈیوں کی جانب کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی تاہم جب انیس سو ایک میں سائنس دانا نے ان جھیلوں پر تحقیق شروع کی تو یہ انکشاف ہوا کہ یہ ہڈیاں مختلف جانوروں کی ایسی اقسام کی ہیں جن کا دنیا میں اب کوئی وجود نہیں اس کے بعد ان ہڈیوں اور دھانچوں کو عارضی طور پر لوس انجلیس کے نیچرل ہسٹری میوزیم میں رکھا جانے لگا لیکن کچھ عرصے بعد کاؤنٹی کے جیورج ایلن نامی میوزیم میں جانوروں کے ان دھانچوں کو محفوظ بنایا گیا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی ایسی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز بناتا رہوں اپنا بہت سی خیال رکھئے اور خوش رہیے اللہ حافظ